اہم بریکنگ نیوز سے آپ کو کا کرتے ہیں اس میں اگر وہاں دیکھیں تو ہمیں اس جو احتجاج تھا اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گی اور اس کمیٹی میں جو ہے وفاقی وزیر مذہبور پیر نورلہ کالری وزیر داخلہ شیخ رشید اسی طرح جو ہے وہ پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت جو ہے وہ شامل تھے اس کے ساتھ وفاقی وزیر علی امین بندہ پور بھی اسلامباد میں سے لاہور پہنچے تھے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تحریک الابیک پاکستان ہے اور حکومت کے درمیہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ احتجاجی شرعہ کا اسلامباد کی طرف مارچ نہیں کریں گے یعنی یہاں پہ وہ موجود ہیں وہاں میں وہ موجود رہنا چاہتے ہیں اب زیر علیہ انہوں نے ٹائم مانگا ہے اب زیر علیہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں ہی موجود ہیں جب تک آپ نے جو ہمارے ساتھ مطالبات جو ہمارے مطالبات ہیں یہ جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں وہ جب تک مکمل نہیں ہوتے ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر ہمیں نظر آیا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات نہیں مان رہے تو ہم یہاں سے آگے مارچ کریں گے اور اگر آپ نے ہمارے تمام مطالبات جو یہاں پر مذاکرات میں ہوئے ہیں وہ اگر آپ سارے ہمارے مطالبات مان گئے تو پھر ہم یہاں سے اس کو ختم کر دیں گے ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ابھی فیلال احتجاجی شرعہ کا اسلامباد کی طرف مارچ نہیں کریں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات میں معاملات کافی حد تک طے پا چکے ہیں تحریک اللہ پاکستان کی زیر حراست جو ان کے افراد ہیں ان کو چھوڑ دی جائے گا اور ماضی میں کیے گئے مائدنے کے تحت فرانسیسی سفارتکار کو بے تخل کرنے کے معاملہ کومی سامنے میں پیش کیا جائے گا یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی پیش کیا گیا تھا اور دوسری جانب پاکی وزیر مذہبی مور نور حد قادری نے کہا کہ حکومت نے مظاہرین کے تمام مطالبات کو سنا ہے حکومت احتجاجی ریلی کے مطالبات پر سنجیدگی سے گور اور مشاورت کر رہی ہے مظاہرین جہاں ہیں وہی پر پرامن احتجاج جاری رکھیں دھرنا پرامن رہے گا اور راستے کھلے رکھیں پرامن رہنے کی صورت میں پولیس اور سیکیورٹی دارے دھرنے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے مطالبات کی منظوری کے بعد مظاہرین پرامن طور پر احتجاج ختم کر دیں گے اور اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین جو ہے وہ منگل تک اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے آج آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سنڈے کے اندوار ہے یعنی سنوار اور منگل دو دن مزید جو ہے وہ تحریکل اپیق پاکستان اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے اور ہمارے طرح بتا رہے ہیں کہ بہت سے چیزوں پر تحریکل اپیق پاکستان کی جو قائدین ہیں ان کو شکوک و شبہات ہیں ان کے تحفظات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم منگل تک یہاں ہیں اور اگر ہمیں لگا کہ مذاکرات میں جو بات کی گئی ہے وہ نہ مانی گئی تو پھر ہم یہاں سے آگے جائیں گے اور یوں مذہبی اُور کے جو نورحق قادر صاحب نے کہا کہ صبح تک تمام راستے کھول دی جائیں گے یعنی آج کی بات کی گئی ہے کہ آج سارے راستے کھول دی جائیں گے لیکن ابھی تک جو بتایا جانا ہے یہ تو بتایا تھا کہ لاہور کے جو پندرہ میں سے پندرہ راستے بند کر دی گئے تھے اس میں سے چودہ تقریباً کھول دی گئے تھے میٹرو بحال کر دی گئی تھی لیکن اورنس ٹرین کی پانچ سی سٹیشن جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئے تھے توڑ پڑ ہوئی تھی اس کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا باقی موبائل اور انٹرنیٹ سرکس بحال کر دی گئی تھی لیکن کیونکہ راستے جہاں جہاں سے جروس آنا تھا اس راستے کو ایوان راولپنی اسلامباد جو کہ اگر ہم اوورال دیکھیں تو جہاں پر اس وقت جروس ہے تقریباً کچھ ڈائی تین سو شہر کلومیٹر ہوگا لیکن ابھی یہاں پر بھی ایمبولنس پسی ہیں کل سے راستے تمام بند ہیں اور برے طرح سے جو زندگی ہے وہ مفروض جذراتی ہے جرمہ شہروں کی تو یہاں پر اونوں نے کہنا تھا جو واقعی وزیر مضبور ہے نورالحق قادری کہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان کسی قسم کا کوئی ٹکراؤل نہیں ہوگا نورالحق قادری نورالحق قادری نے کہا یہ بھی کہنا تھا کہ مظاہرین جیدر ہیں وہاں پورا من احتجاج جاری رکھیں گے اور ان کی مطالبات ہیں ان کی منظوری کے بعد مظاہرین پورا من طور پر اتجاج ختم کر دیں گے وزیر مضبور امور تمام معاملہ مطالبات جو ہے قانون کے مطابق حل کرنے کی انہوں نے یقین دہانی کروائی اور دھرنا پورا من رہے گا اور راستے کھولے رکھ دی جائیں گے معاملات کو بہمی افعام و تفہین کی ساتھ حل کے جائے گا حکومت احتجاجی ریلی کے مطالبات پر سنجیدیس کے سنجیدیس سے غور اور مشاورت کر رہی ہے اور جلد یہ تمام طرف جو ان کے مطالبات ہیں جو ہمارے مطالبات ہیں مذاکرات جو ہوئے ہیں اس میں بقول ہمارے ذراعے باتا رہے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ تو اتفاق کر لیا گیا ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ منڈے کو یعنی سنوار کو کل آنے والے دن جو ہے وہ اس پر چیزیں جو ہے وہ طریقہ لبیگ پاکستان کے سامنے رکھی جائے گی جو وزیر قانون ہیں فروغ نسیم ان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں ان کے ساتھ دسکس کیا جائیں گے اور اسی طرح جو منڈ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کرنے کے بعد باقا یا دور پر جو ہے وہ یہ درنا ختم کر دیا جائے گا ابھی تک یہ کہا جارے لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ اٹلیسٹ یہ پورا مند درنا اب جو ہے وہ ہوگا اور جہاں پر موجود ہیں وہاں پر رہیں گے راستے کھول دی جائیں گے اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی جائے گی کسی قسم کا آنے والے دو دنوں میں جو ہے وہ خدشہ زائد نہیں کیا جا رہا لیکن حکومت جو ہے وہ بھی اب سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ معاملات جو ہے اب حل ہو جائیں گے اور طریقہ لبیہ کی قائدین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بھی جو تحفظات ہیں اسی لیے انہوں نے بھی دو دن کا بات جو ہے وہ مانگا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وزیراعظم کے واپس آنے پر ہی یہ معاملات دیکھے جائیں گے کیونکہ ان کا جو وزیٹ ہے وہ بھی تین دن کا تھا وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سمار کے منگل کو واپس آ جائیں گے تو یوں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے ابھی تک یہ جو چیزیں تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں Capital One TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ